نحمده و نسلی و نسلیم و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد اصل میں جو لوگ ابتدائی طور پر مسلمان تھے اور پھر بعد میں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کیا تو وہ تو اسلام سے نکل کے کفر میں گئے تو گویا مرتد ہوئے لیکن اب جو لوگ ان کی اولاد ہیں ان کے بعد آ رہے ہیں یہ تو شروعی سس اقیدے کے ہیں اس لیے ان کو مرتد نہیں کہا جائے گا تو جو ابتدائی لوگ تھے وہ تو مرتد تھے لیکن یہ جو بات کے لوگ ہیں ان کی اولاد ہیں اب یہ سیکنڈ تھرٹ فورٹ جنریشن لوگ جو ہیں نسلوں میں جو لوگ اب ان کے بنتے ہیں تو وہ مرتد نہیں ہے بلکہ وہ غیر مسلم ہیں کافر ہیں لیکن اب بھی کچھ ایسے لوگ جو کہ پہلے مسلمان ہوں اور پھر ان کی آرگیومنٹسے ان کی باتوں سے ان کی میڈیا پہ جو جو چیزیں ہیں ان کو پڑھ لکھ کے لٹریچر سے پھر اسلام سے نکل جاتا ہے ان کے لئے حکم مرتد کا ہوگا اسی لئے ان کے بارے میں دونوں طرح کے لوگ ہوں گے ان میں اور وہی رائے ہوگی جو کہ جس آدمی نے جو کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے اب ان کو وہ ساری مراعات حاصل ہونی چاہیے جو ایک زمی کو ہوتی ہیں کسی بھی اسلامی ملک میں ایک اسلامی ملک میں زمی اس کو کہتے ہیں جس کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے گی ان کے ساتھ معاملہ بلکل واضح ہوگا ان کے جان و مال عزت عبرو کی حفاظت ہوگی اور یہ ملک میں ٹیکس دیں گے جیسا کہ کوئی بھی مسلمان دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں دیتا ہے اب تو خیر مسلمان اپنے ممالک میں بھی دیتے ہیں اور یہ زکاة اور عشر تو نہیں دیں گے وہ ذمہ داری جو ہے وہ زکاة اور صدقات یا فدیہ وغیرہ فطرہ وغیرہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان کے ان پر فرض ہے اور وہ ڈھائی فیصد ہے ان کے اوپر اپنے حساب سے جذیہ ہوگا تو یہ دونوں صورتوں میں بہرحال ان کی مدد کی جائے گی ان کا لحاظ رکھا جائے گا ان کو سب چیزیں بنیادی طور پر فرام کی جائیں گی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی غیر مسلم کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے ہر اسلامی ملک میں جو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے رہنا چاہیں وہاں اپنے دوسرے ملک میں جائے جہاں وہ رہنا چاہیں اگر وہ اسلامی ملک سے اتفاق نہیں کرتے یا ان لوگوں سے ان کا معاہدہ نہیں ہے قادیانیوں کا معاملہ بہت مختلف ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں اور قانون کی بھی خلاف ورزی اس لئے حاصل کرتے ہیں کہ اپنے عبادت گاہوں کو مذہب قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ہی قرار دیتے ہیں جبکہ یہ قانونی طور پر بھی غلط ہے اور اپنا لیبل چھوڑ کے اسلام کا لیبل استعمال کرتے ہیں جس سے دھوکہ ہوتا ہے اگر یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر کے یا یہ کہہ کہ ہمارا ایک نئے مذہب ہے ہمارا ایک اسلام ہے اپنا طریقہ ہے بہت اچھا ہے تو پھر ایک نئے مذہب کے طور پر ان کو اقلیت کے طور پر ملک میں دیکھا سمجھا جاتا ہے لیکن وہ چونکہ ایسا نہیں کرتے اس لئے ان کا معاملہ غیر مسلم جو اور ہیں ہندو یا عیسائی اس طرح سے نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ قبول نہیں کرتے پھر یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ظاہر یہ بات ہے اس میں ان کے لئے کفریہ لکھا ہے کہ یہ ان کی تکفیر ہوئی بھی ان کو کافر قرار دیا ہوئے تھے کیسے مانیں گے جبکہ یہ قبول نہیں کرتے کہ غیر مسلم میں اپنے آپ کو مسلمان ہی قرار دیتے اور کہتے ہیں تو چونکہ قانون کے بھی یہ باغی ہیں اسی لئے ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہو سکتا پاکستان میں جو اوروں کے ساتھ ہے اس لئے کہ یہ آپ کے گویا قانون کو یا آپ کے پارلیمنٹ کے جو پورے اگریر اپن پرنسپلز ہیں آپ کے ملک کے جو پورے رولز ہیں ان کو وہ نہیں مانتے تو جو بھی نہیں مانتا جیسے اگر میں برطانیہ میں رہتے ہوئے یہاں کے قوانین کے خلاف کوئی کام کروں گا اللہ اعلان میں چپکے چپکے گھر میں کچھ کرتا ہوں نہیں مانتا دل میں نہیں مانے لیکن میں پبلک میں وہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں اور نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اگر آپ ان سے معاہدے میں ہیں تو ان کے تحت رہ رہے ہیں اور اگر آپ اس کے خلاف کرنا ہے تو آپ یہاں سے نکلی اور اپنے ملک میں جائیے اور وہاں جا کے کیجئے تجھے کرتے یہ ہیں کہ رہنا بھی پاکستان میں ہے قانون کو بھی نہیں ماننا اور مراعات بھی چاہیے دوزاری بات ہی ساری چیزیں فٹ نہیں ہوتی آپس میں آپ یا تو کسی طرح کے ساتھ معاہدے میں رہتے ہیں اس کو قبول کر کے یا قبول نہیں کرتے ظاہر ہم قبول باہر قبول کرنا ہوں آؤٹ ورڈ آؤٹ ورڈلی کہہ لیجئے یا آؤٹ ورڈ کے اندر دنیا کے اندر ظاہر میں آپ ان کے بات گزار ہو کے رہتے ہیں ان کے حکوم کی مطابق چلتے ہیں تو اب آپ یہ بھی نہیں کریں اور وہ بھی نہ کریں اور رہیں فائدہ آپ کو اس طرف کا بھی چاہیے یہ ممکن نہیں تو انہوں نے اپنے ساتھ اصل میں یہ گربڑ کی ہے جو ان کی مجبوری ہو گئی ہے اور اب انہوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اپنے آپ کو وہ اسی حیثیت سے کہ مسلمان ہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی قبول کیا جائے پوری دنیا میں قبول کیا جائے اور اس لیے جگہ جگہ جا کے اپنے غم و اندھو کی کہانیاں سناتے ہیں اپنی مظلومانہ باتیں لوگوں کو بتا کے اپنے لیے فائدے سمٹتے ہیں تو جگہ جگہ انہوں نے اپنی بڑی بڑی جو ہے وہ پروپرٹیز اور بللیمز اور مال کمایا ہوا ہے بہت ہی زیادہ امیر ہوتے ہیں اور ملک میں انہوں نے خوب پیسہ جمع کیا گورنمنٹ سے لیا ہے ہر جگہ چندے جمع کرتے ہیں اپنی مظلومیت کے رونے رو کر تو دھوکہ ہے ہر لحاظ سے دھوکے میں رہتے ہیں دوسروں کو دے رہے ہیں اپنے آپ کو دے رہے ہیں آخرت کے حساب سے وہ وہاں پتا چلے گا دنیا میں بھی اسی لیے ان کو آہستہ آہستہ یہ بہت ہی باریکی سے جگہ جگہ گستے ہیں سسٹمز میں اور جا کے وہ یہودیوں والی ان کی جو ہے وہ روش ہے اللہ فضل فرمائے ہدایت دے ان میں سے جن کو ہدایت نصیب میں ہو اللہ سب کو ہدایت دے ان کی اولاد کو تداری بات اور باتیں جو بڑھوں سے سن رہے ہیں وہی چل رہے ہیں لیکن نقصان اس سے بہت ہوا ہے اسلام کو اور یہ کوشش میں آج کل بہت زیادہ لگے ہیں پتلے سو سالوں میں تو قابو میرے لیکن اب ان کو میڈیا کی وجہ سے بہت سپورٹ حاصل ہو گئی ہے مغربی طاقتوں کو اندازہ ہوا کہ اس سے کاملیاں مزید جا 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 سکتا ہے تو ان کو یوز کر رہے ہیں خوب سپورٹ کر رہے ہیں فائننچلی تو بہرحال ان کا معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ جو ذمی والی کیفیت ہے اس طرح سے کرنا مشکل ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم جب تک قانون اس طرح سے ان کو ڈیل کر رہا ہے ان کو کرنے دیجئے ہا یہ قبول کر کے پاکستان میں رہے تو جیسے کہ ہندووں سے بہت محبت سے رہتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ پاکستان میں بڑے عیسائی ہیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں آتے ہیں خدمت کرتے ہیں ہم بھی مل کے رہتے ہیں ان کے ساتھ یعنی ساتھ ساتھ پروڈجیکٹس میں کام کرنا ہے ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو باقی نوہ پر گورنمنٹ میں بھی ہیں مختلف ان کی اپنے ادارے ہیں تو ان کے سلسلے بلکر صحیح چلتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کوئی واقعات نہیں ہوتی اللہ اکہ دکہ جو جاہلانہ کوئی حرکت کر دیا کلک بات ہے لیکن عمومی طور پر کوئی نفرت بھی نہیں پائی جاتی ہندووں کے خلافیہ عیسائیوں کے خلافیہ پاکستان میں زیادہ کچھ سکھ بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ ہے معاملہ اس لیے کہ یہ جیسا عرض کیا کہ دھوکہ دے کر کام کرتے ہیں اور بھیڑ کی خال میں یہ بھیڑیے کی صورت میں رہتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے اس لیے ان کا معاملہ بلکل واضح ہے کہ یہ نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں اس لیے بہت سے لوگوں سے بغض و اناد رکھتے ہیں جو فطری ہے کہ جب تک آپ نفاق کے پردے کو ہٹائیں گے نہیں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے ملک قانون کو نہیں مانیں گے آپ کے لیے ظاہریبت ہے کس طریقے سے نرم کوشہ کہیں ہو سکتا ہے